موسیقی جو واقعہ ہے اس سے ہم سارے ہی واقف ہیں اور صرف یہی ایک واقعہ نہیں ہے جو وہاں پہ رونما ہوا اس کے علاوہ بھی چھوٹے چھوٹے جو واقعات ہیں مسیحوں پر روز باروز ہمیں نظر آ رہے ہیں اور نیشنل نیوز رامہ ہر اس چھوٹی خبر کو آپ کے سامنے لانا چاہتا ہے تاکہ ایک جو مسیحوں کی حالت ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ لائی جا سکے اس وقت بھی میرے ساتھ موجود ہے ایک فیملی ایک خاندان ایک ہمارے ساتھ ماجی ہیں ان کی بیٹی ہے یا بہن ہے اور ساتھ ان کی والدہ ہے جو کہ وطنہ گاؤں اور رائیون روڈ کے رہائشی ہیں اور آج وہ نیشنل نیوز رامہ کے سٹوڈیو میں اس بات کے لیے آئے ہیں تاکہ وہ اپنی جو داستان ہے اپنی جو کہانی ہے اور جو کچھ ان کے ساتھ ظلم ہوا جو کچھ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی آج وہ آپ کے سامنے اس کا خلاصہ کر سکے تو آئے ناظرین ہم ان کی کہانی جانتے ہیں انہی کی زبان سے تاکہ جو سب کچھ ان کے ساتھ واقع ہوا وہ آپ تک پہن سکے ہمار جی آج تسی یہ تھے نیشنل نیوز رامہ دے سٹوڈیو دے بچے جے اور جو کچھ تاڑی نال زیادتی ہوئی ہے جو کچھ تاڑی نال واقع رونما ہوئی ہے آج جو تسی ساڑے ناظرین دسو کہ کس طرح تاڑی تے ظلم ہویا تاڑی تے جبر ہویا اور تاڑے بچے اور تاڑے خاندان جڑاوے وہ ماریا کٹیا گیا بیٹا جی اسی غریب لوگ ساہی پیلو کار دے سمپا پاہر ہے ساڑے ڈنگر مار گئے اسی پھر جا کے نا کسی جمیدار دی منت کی تیوی سانو پانجالا کر پیا چاہی دا ہے اچھا هاتیز میرا بیٹا اللہ نے نوکری لوا دیتا ہے اچھا آرات میرا بیٹا اللہ نے پھر دیر سال میرے بیٹا رو گیا انہا چاند رات کو دو گھنے آنے چاند رات ہے اسی جڑی ہونی ہی ہے؟ آہ دی مسلمانہ ہی ہوتی ہے انہاں نے پھر ایسا کیتا ہے کہ مارے بیٹا شاک نہیں آیا ابو نے بیٹا بیٹا قسم دو یا کسی نے اسی نے دین دے انہا کوئی غلی نہیں کیتا ہے میرا بیٹا نے کٹیاں لیا ہے وہ کتے نے کوش نہیں کیا کسی دکار جا کے لگے ہیں ساڑی پر ایک اور گاؤں ہوتے بہا گے جا کے پھر اس تو بعد نے سوہ کھوجی لیا نا ہے کھوجی نامی پیدر ہے کھوجی نہیں چور بنایا تو ہونوں نے مینا ڈیڑ ہو گیا جے تو ہونوں نے اسنا کیتا ہی میرے بیٹے نے پتھے وارڈ کے لیا وہ پتھے وارڈ کے لیا ہے پھر اور ان کو تر نیتے پھر دوسری بابا دورے آگے ساڑی پنڈو آدھاس پندرہ کے لیے دورے بہتر دوسری بے پھر آگے ہیں میکنے پھر دوسری بہتر ہی آپ کی بیٹے ہی دنیا ہے میری بیٹے ہی دنیا ہے جیسے لئے میرا بیٹا ہوتے گیا وہ تھی ایک کو آپ مالک سے تین بندے ہور لیا آکے ایک ہے کہ وہ اسے ماری ہے کہ تاڑے بیٹے دے یہ بیٹے ویڈیو چھتے ہو جائے پھر اور انہوں نے انج کر کے بس تولیاں مٹھاں ایتے مار درینے لوے دے نے راڑ کوئی ایٹر دی اندیں اس کے لئے پلیان ب bring value میں نے انسانسی دوری کریں تنسل سے آپ کے ساتھ 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 سسنیاں پھر بیٹا انہوں نے لیا کہ ساڑھے کار میں چھڑیا انہوں نے ساڑھے کار کو دو تین کے لئے پیشہ ہوں نے کہا بیٹا میں تم پر کار لیا گیا ترا ماں پہ میرے تینک گال کے سپاہدے ہیں پھر کار ہے انہوں نے اینج کار ایسرہ باہاں کتگانے میں کامتو آئی ہیں میں پوکھ لگی ہیں کڑی نے بچے روٹی کہ امی آٹا گوجیا ہے تو پکالا ایک روٹی میں بیٹا پکائی یہ دوسری ہے پھر کسر کو دیکھ سرمکا میں ایک دو تینکی کڑی نے کہا بیٹا پاؤں ڈبائی کپی آپ کو دے گیا ہے 6 ڈا ساتھوں میں ایک ہی نے آئے ڈا ساتھوں میں پ iterations پھر کچھ رون گیا ہے پھر جو ended ڈا س Resident Evil pope جئی انڈک طور پ وأر گئی ہے شہ eligibility محدد پھر کوشکری真的 ہو ایک عادت چارہ کے پیش کر کے پاس انہوں نے نکر ایسر کا اقر MICHAEL mature gotہ جانboat انہوں نے ایسرہ پشکریت دا پھر وہ اسی کجھے بھی سال تحصل نقود آپ کے سارے لگتاڑے کے سارے لگتاڑے لگتاڑی شرعور پیچھے مالک گیا جان راکتا ہے وہ کجھے کار کو اچھے کائنا ملے گا ان اکلافتت جان کے سارے لگتاڑے جیسے کار ہیں تو کار دکھر نکg دوائی 간ے لگتاڑی وہ تعداد پاڑنگا لگے پر جتے ہیں اور سانوکا لیا ویسے کردی ساروز جاؤ بارکووہ تو ایک دانہ بنائی کادیا جنے سہتانے انہیں رکووہ نہ گیا جس کیا تھے کارساک تو ایک دھوئے دانے رکوائی دے دیکھیں ایک چیز و کردہ جانہی پھر تو وہ جنول دخل پھر بے جو لگے پھر نوڈ دوایا میں تیرے کار لیا پھر دوایا میں دہنے دے رہے ہی چھویں دنگی ویڈیوکڑا دے رہے پھر دیا بیٹی دیجا پھر آنے کے جانہی پھر مہینکڈا ہوں ہمارا ہے اللہ عندھ رہے ہیں انہوں نے کوئی بدلائیں وہ کیا ہے؟ انہوں نے وہ کیوں کہ کیا ہے ہمارا ہے اور اپنے کٹھے پر کوئی کے لئے ہیں وہ lutیر میں دلشت کرنا ہے کہ میں نے اپنے کوئی مجھے کیوں نے کون ہے؟ آپ کوئی دلشت کرتے ہیں رہے آنے یہ ساری دستان ہے اور آپ اس کو سنوڑوی رہے ہیں ان کی زبان سے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کہ یہ ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے اور وہ جو چودری ہے یا اس علاقے کا جو ذمہ دار ہے وہ چاہتا ہے کہ ان کے بیٹے کو دوبارہ سے اس حالت میں جب وہ ابھی ٹھیک سے وہ سہدیاب بھی نہیں ہوا لیکن وہ دوبارہ سے اس کو اپنے خیتوں میں لے کے جانا چاہ رہا ہے ہنڈی ہے؟ ہنڈی تinctہ پیٹوں میں پرے جوٹی ہے پیٹوں میں پیٹوں میں پرے بھی ہے یہ میں نے چarentے نہیںہی سے چھار اس پنج کوٹن میں تھا جائ undermine کہ اندولہ چلاں سے بہتNS کھاکھی دوسری میں پیٹوں میں پیٹوں نے ان کے لئے خانے پنج بھی میلا بسگ career پھلئے پھلے مسرے پھلے approے میں شکる پھلے براہ داتری گئے داتری جا کیا گیا ہر ت��لے پھلے وہاں آپ کو زیادہ اگر ازترد ہر تینلے پھلے وہاں پھلے وہاں لیا ہم نے انکرام کیا کہا کہ ہمارا کیا۔ ساتھ نے ایک زیادہ کو دول کیا۔ آمان سہتا ہمارا کیا۔ اپنے اثر کا لگایا تو کنیڑا ہے۔ ہمارا کیا سائلا پاکہ اس طریقہ مکمتا ہے۔ ایک ایک مرا چفاراYeahan. ایک دوسرا پیٹا اس طریقہ ہوں۔ ان کے اچھا راستے 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 سن ندھل بھی۔ ان کے لئے آنسان مبر میں یہاں ترجمینا ہے۔ جو یہاں اگر مات ہے۔ ناظرین آپ سن رہے ہیں یہ ساری داستان مسیحوں پر جو ظلم کی داستان ہے وہ کئی ایک نہیں ہے اور جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ روز بار روز یہ کیس جو ہیں وہ بھٹتے چلے جا رہے ہیں اور یہ ماں جو اپنے بیٹے کے دکھ کو سمجھ رہی ہے دیکھ رہی ہے اور اس کی جان کی اس کو فکر ہے اور خاص کر کے آج وہ اسی لئے یہاں پہ آئی کہ آپ لوگوں کے سامنے یہ ساری داستان رکھے تاکہ اس کو انصاف مل سکے آپ لوگ اس کی آواز بنیں تاکہ کسی طرح سے اس ماں کا جو لال ہے وہ بچ سکے بھجی تس ہی دس ہو زرا کہ جنہوں نے تاریکار ہو جیسے ملے کی تلاشی لیتی نعم تلاشی لیتی کی تلاشی لیتے ہیں بھجی تلاشی لیتیر ہے کہ اندار تکہ بکے دو ماردے رہے ہیں اندار تکہ اور کھلا لکھے تکہ رکھے رکھے تو زیادہ بچ سائل رکھے ہیں ہی اندار تکہ رکھے پر جو تشکی لے افتحار نہ رکھے ہیں لیکن تو اسے بھی وطنی بھی لگتے ہیں مجھے آپ نے آپ کو سنیتا ہے کیسا کہ وہ کسی اداري کل گیٹ یا کسی نے تانکیا کہ اس کی مدد کرنا ہے؟ واقعی ہے، واقعی ہے، اب وہ اس کے لئے، وہ ایک مرک ہے کہ وہ صارت کر رہے ہیں وہ صارت کر رہے ہیں، وہ صارت کر رہے ہیں صارت کر رہے ہیں، وہ صارت کر رہے ہیں، مہاراں کے بعد وہ جب تھانے اور پساکٹ کر رہے ہیں، ایک چھوٹا میں رہا کا کار شاید انہوں نے کہا بیٹا پھول پھڑا تو میں کہا انہوں نے تھانے دے ون فائت کال کر دیئے انہوں نے ون فائت کال کی تھی پلیس آلینے انہوں نے ساڑے کپرے ویکھے پاٹے انہوں نے دروازہ ویکھے ٹوٹیاں انہوں نے کہا انہوں نے خطرہ تو ساڑے نار چلو تھانے یہ رات دا واقع ہے نظر میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ رات کا بھی واقع ہے اور وہ بتا رہی ہیں کہ رات کو جب یہ جو چودری لوگ ہیں جو علاقے کے جو زمیندار ہیں انہوں نے ان کے گھر پر دھاوا بولا اور رات کے پہر میں ان کے گھر میں ہے اور ہمارے پاس یہاں پہ سٹوڈیو میں فوٹی جائیں تھی آپ کی تصویریں آئیں تھی اور جس میں آپ کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے تھے وہ کپڑے بھی میرے خیال میں آپ لے کے ہیں آپ ہمارے ناظرین کو ذرا دکھائیں وہ کپڑے ناظرین یہ کس طرح کا ملک ہے یہ کس طرح کا انصاف ہے یہ آپ دیکھیں ذرا یہ دیکھیں یہ اس بہن کے کپڑے ہیں جو کہ اپنے بھائی کو شاید بچانا چاہتی ہے اس ماں کے کپڑے ہیں جو اپنے بیٹے کو بچانا چاہتی ہے خدارہ ان لوگوں پر رحم کریں ہم نہیں جانتے کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ ہمارے لوگوں کے لیے کون سی آسانیاں پیدا کر رہی ہے ہمارے لوگوں کے لیے کس طرح کا انصاف جو ہے وہ وہ معیا کرنے کے لیے وہ تیاری کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ تو کیس بڑھتے چلے جا رہے ہیں انہوں نے ابا کا جانتا دو ٹیم چرچ چلے گا اس نے چیرچہ لاب دے رہے گا wen بڑے وہ چیرچے بڑے نے اتھی آرہے ہیں جو مانographersہ کس دے سی ان وہ پھر اتھے نہیں سی آگا لوگوں تھانے کیا سی کی بات ہے کائی conversations بات پھر وہی آگئی کہ جیسے جڑا والا میں آپ نے دیکھا کہ چرچز کو جلا دیا گیا اور یہ ماجی بتا رہی ہیں کہ ان کے شوہر کو دیکھنے کے لیے وہ لوگ چرچ میں گئے اور اگر شاید وہ ان کو چرچ میں مل جاتا تو چرچ میں وہ پتہ نہیں نہ کونسی کاروائی کرتے وہاں پہ وہ تھوڑ کرتے وہاں پہ ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے اور ایک اور عبادت گاہ مسیحوں کی اسی طرح سے جو ہے وہ شاید بربادی ساڑے گوانڈ نہیں فہود کی لوگ ساڑے ملیہ جانے ادھر گیا ساڑے گوانڈ کڑی مار گی پھر اسی جو روڑا پہنے پھر میں چھوٹی بیٹی گئی پاچکے ایدی تاہی آئی ہے تاہی دا بیٹا سی انہیں پھر جاکے چونکے انہیں پھر پہنے پھر ساڑیاں پہنے کا تلاشیاں کیوں لیں دے جیسے کیوں ساڑے دروازے توڑ دے جیسے ٹھڑا ب 경찰 Advanced Staff theoreticallysåر ٹھڑا تھے ٹھڑا بگیا niye ٹھڑ گیا ہمڈال روس کے ساڑے تھے ہماری باری دھر گیا جیسے ٹھڑا بڑا ٹھڑے میں پھر ہمارے پھر بڑا اس کے کچے گیا جیسے ٹھڑے ہوئی ٹھڑا مہر پھر میں شک Ric Khār گوں جاستر blonde مارےYa ہر احسا ہے جلو لڑےrei نخ dómmu تحفہ ہے جمع کی مارے جسے توڑ이 حسemia سوڑےesy کے لئے یہ بزرگ ہماری ماں جن کو مارنے کی کوشش کی گئی آپ کی حالت دیکھیں کیا وہ مار کھانے والی ہے کس طرح کے لوگ ہیں یہ ہم کس ملک میں رہ رہے ہیں اگر ہمارے لوگوں کے ساتھ اسی طرح کا ظلم کرنا ہے تو شاید ہم کسی اور انصاف کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں ایک ماں کس طرح سے پانی پی سکتی ہے جب اس کے جوان بیٹے کو مارنے کے لیے لوگ جو ہیں وہ دھن دھناتے درندوں کی طرح پھر رہے ہیں ناظرین آپ ضرور ان کی آواز بنیں آپ ضرور جو ہے ان کے لیے جو کچھ آپ کر سکتے ہیں آپ ضرور کریں اچھا ماری تو اسی ایتھے کے لیے پہنچے بیٹا کسی ہے کہ کسی ہے کہ کسی ہے تاڑے ورگے نے سر تریام کیتا انہیں سر نمبر دے رہیتا ہے تو اسی تاڑے دروازے تھے کہ تاڑے کھٹھائی ہے تاڑے گنے ایتھے رہم کرو اسی تاڑے کھنے باق کریٹنے یسو باق دے تاڑے دروازے تھے خدا تاڑے ورسے صبح کچھ اچھا کرے گا تاہتے بے فکر رہو بچیاں لکھوایا جنہیں بینہ ایتھوں تکر پچا دیتا خدا تاڑے ورسے صبح اسانیاں پیدا کرے گا ناظرین ابھی جیسے یہ ماجی نے بتایا کہ ان کو کسی نے یہاں کا نمبر دیا اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نیشنل نیوزرامہ کے ڈریکٹر فرانسیس صداگر صاحب نے پھر ان سے رابطہ کیا اور ان کو یہاں پہ بلائیا بلانے کے بعد انہوں نے ان کی اس طرح سے مدد کی کہ ان کو سی ٹی ایس جو ہمارا ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ ہمارے لوگوں کے لیے لیگل ایڈ پروائیڈ کرتا ہے وہاں پہ ان کو بھیجا گیا اور سی ٹی ایس نے ان کو یقین دہانی کرائی ان کو اس بات پر ان کا اعتماد بحال کیا کہ ہم ضرور آپ کو انصاف دلائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے بچے کی جان کو بھی وہ محفوظ کرنے کی پوری کوشش کریں گے تو ناظرین آج نیشنل نیوزرامہ کے سٹوڈیو میں اس بات کو آپ تک پہنچاتے ہوئے میں ایک اور سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہم اسی طرح کی کہانیاں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے کیا ہم اسی طرح کے جو زیادتی کے جو واقعات ہیں ان کو آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے ہم پاکستان کے شہری ہیں ہم پاکستان میں ہی رہتے ہیں ہم پاکستان کی سلامتی کے لیے ہر وقت دواگو ہیں ہمارے لوگ جو کہ کھتوں میں کام کرنے والے ہیں ہمارے لوگ جو کہ زمیداروں کے گھروں میں کام کرنے والے ہیں ہمارے لوگ جو کہ ایسے اداروں میں کام کرتے ہیں جہاں پہ ان کی لیے کوئی عزت نہیں ہے ان کے لیے کوئی ایسا اچھا مقام نہیں ہے تو بھی ہمارے لوگ اس حال میں بھی خوشی کے ساتھ اپنی جو نوکری ہے اپنا جو کام ہے وہ خوش اسلوبی سے کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ یہ ہمارا فرض ہے کہ جس جگہ پہ ہم کام کرتے ہیں ہمیں وہاں پہ پوری ایمانداری کے ساتھ اپنے کام کو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جتنے ہم لوگ ہیں یہاں پہ ہماری کچھ عزت جو ہے وہ بچی رہے ہماری جو جانے ہیں وہ محفوظ رہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا سب کچھ برداشت کرنے کے باوجود ہمارے لوگ جو ہیں وہ روز باروز زیادتی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں اور یہ جو واقعات ہیں پاکستان کا جو ایمیج ہے پاکستان کا جو مرال ہے پاکستان کا جو کرائیٹیریا ہے اس کو کوئی اور ہی جو ہے وہ رنگ دے رہا ہے ہم اگر پاکستان کے لوگ ہیں تو ہم پاکستان کی محبت کا اظہار اس بات سے کرتے ہیں کہ ہم اپنے پاکستان میں ہی رہتے ہیں اور اپنے پاکستان کی اسلامتی کے لیے اپنے جو چرچز ہیں وہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں ہم اپنے خاندان میں جب ہوتے ہیں تو ہم وہاں پہ بھی دعا کرتے ہیں لیکن آج اس خاندان کو آپ نے دیکھا آج آپ نے اس خاندان کو سنا کہ وہ کتنا کرم میں ہے کتنا دکھ میں ہے کتنی مصیبت میں ہے اور اپنے بچوں کی جان بچانے کے لیے وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں ایک ماں ایک بہن اور ان کی جو تائیمہ ہے وہ یہاں پہ آئیں تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اپنی ساری دعاستان جو ہے وہ بیان کر سکیں ناظرین یہ جو کپڑے آپ لوگوں کو دکھائے گئے ہیں یہاں پہ نیشنل نظرامہ کی سکرین پر اور یہ بہن نے ماں نے جو کپڑے آپ کے سامنے رکھے کہ کس طرح سے ان کی جو کمیزیں ہیں وہ پھاڑی گئیں وہ ضرور آپ نیشنل 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 نظرامہ کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے کپڑے پھاڑے اور خود آ کر انہوں نے یہاں پہ سارا کچھ دکھا دیا آپ نیشنل 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 سکرین پر دیکھیں گے کہ واقعی جب ان کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی اور ان لوگوں نے ان کے گھر میں آکے ان کو مارا پیٹا ان کو زودکوب کیا ان کے ساتھ زیادتی کی ان کے کپڑے پھاڑے ناظرین آپ جب بھی اس پروگرام کو دیکھیں اپنے خیالات کا ضرور اظہار کریں اپنے کومنٹس جو ہیں وہ ضرور نیشنل نیوزرامہ کی سکرین پر ڈالا کریں تاکہ ہمیں بھی پتا چلے کہ واقعی آپ اپنی قوم کا درد رکھتے ہیں آپ واقعی اپنی قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی قوم کے لیے اس کی آواز بننا چاہتے ہیں آج یہ آپ کا ایک بار پھر سے امتحان ہے کہ آپ کتنا اپنے لوگوں کے لیے درد رکھتے ہیں اب ضرور میں پھر سے کہوں گا اب ضرور اپنے خیالات کو ضرور سکرین پر شیئر کیجئے گا تاکہ جب یہ خاندان اس پروگرام کو دیکھے یا ہم انہیں بتائیں تو ہم انہیں بتا سکیں کہ آپ کے بہت سارے بہن بھائی جو ہیں وہ آپ کی آواز بن رہے ہیں وہ آپ کے لیے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہمارے اس خاندان کو انصاف ملے اور ہر حال میں انصاف ملے ناظرین اسی بات کے ساتھ کہ آپ ضرور اپنے خیالات کو ان لوگوں تک پہنچائیں گے نیشنل نیوز راما تک پہنچائیں گے مجھے اور میرے کیمرامین تارک پیرو کو دیں اجازت خدا حافظ